نصیبا رہا ہے محمد کا روزا یوم رہلت تک یہ جو سارے واقعات ہیں بہت ہی قوکلی ایک بڑی بریف سی سمری ہم اس پر ایک نظر دوڑا لیں ٹائم لائن آپ کہہ رہی دیجئے کہ کب کب کیا کیا واقعہ تو یہ بہت بریفلی اور بہت ہی قوکلی جس طرح ابھی پچھلے سیکنڈ میں علماء کرام نے کہا کہ ہم جن شخصیات کو ایڈیالائز کرتے ہیں ہم کوشش ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ ان کی آٹو بیگریفیز ہم نے دیکھی ہو پڑھی ہوں ان کے بارے میں ویڈیوز موویز دیکھی ہوں پتہ ہوا کہ ان کی زندگی میں کب کب کون کون سا واقعہ ہوا بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں اس کے بارے میں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ جناب فلاں واقعہ کب ہوا تھا یا ہم اپنی سیاست کی دنیا میں دیکھیں جنرلزم دنیا میں تو جس کو عبور ہوتا ہے فخر سے بتاتا ہے کہ مجھے معلوم ہے فلاں سیاستدان کے بارے میں کب پیدا ہوا کب زندگی میں کون سا واقعہ کب حکومت آئی گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ان کی زندگی سے متعلق حیات پاک سے متعلق تو معلوم ہونا چاہیے میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے تو اس سیگمنٹ میں ذرا ہم قویکلی ایک اس پر پوری نظر ڈال لیتے ہیں دنیا کی معروف کتاب ہے دی ہنڈرٹ مصنف ہے مائیکل ایچھ ہارٹ زہر مسلمان نہیں ہیں پوری زندگی تحقیق کی دنیا کے سب سے زیادہ امپیکٹ فل افراد موسر تنی افراد کی فیرز بیان کی سب سے پہلا نام کس کا تھا لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے ایدربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے تو سرکار دو عالم کی حیات مبارکہ اگر ہم دیکھیں تو مکہ کی بچوں کے لئے مکہ کی چالیس سالہ زندگی کے بارے میں نسبتاً کم واقعات ہیں مکہ کی زندگی چالیس سال اور نبوت کی جو تیس سالہ زندگی ہے یہ فورٹی پلس ٹوئنٹی تری یہ سکسٹی تری یئرز کا جو سن ہے تو نبوت کی تیس سال کی زندگی کے واقعات کی کسرت ہے نسبتاً تو عیسوی سن کے اعتبار سے ولادت کب ہے پانچ سو اکتر ابھی دوہزار بائیس سن رہا ہے نا پانچ سو اکتر انگلیش مند کونسا ہے ویسے تو اسلامی مند تو رب العوالہ سب جانتے ہیں انگلیش مند کونسا ہے اپریل اپریل پائیس سیونٹی ون جس طرح ابھی چل رہا ہے اکتوبر ٹو تھاوزنٹ ٹوئنٹی ٹو تو اس طرح اپریل اچھا اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی یہ کونسا سال تھا یہ وہی سال تھا جب ابراہانِ مکہ پر حملہ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ فیل علم ترکیف فعلا ربکا بی اصحاب الفیل جب سارا واقعہ ہوا تھا یہ وہی سال تھا جب ابراہانِ مکہ پر حملہ کیا تھا پیدائش ہوئی اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق سرکارِ دولان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کیا کہاں ہوئی بنو سعید کا قبیلہ مہاں پر پرورش ہوئی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ریواز تھا کہ ایک بچوں کو ہر حوالے سے ٹرین کرنے کے لئے بزا ہے ظاہر ہے باقی دول سرکارِ دولان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ اس انداز سے وہاں رباتہ کے بھیجا کرتے تھے تو وہاں پہ آپ کی پرورش ہوئی بنو سعید سے واپسی پر یعنی وہاں کچھ رسا گزارنے کے بعد واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنی والدہ کے زیرے سائر ہے والدہ کا نام سب کو معلوم ہے جنابِ آمنا یہاں تک کہ یعنی اب والدہ کے ساتھ رہ رہے ہیں یعنی پیدائش پھر بنو سعید وہاں پہ کچھ عرصہ بنو سعید کے بعد اب دوبارہ اپنی والدہ کے پاس آئے والدہ کہاں ہیں مکہ مکرمہ میں مکہ میں ہی سرکار کی پیدائش ہے مولنے کا نام سوکل لیل ہے آدھ بھی وہ جگہ موجود ہے اگر آپ مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ کے قریب ہی وہ مقام آدھ بھی الگ سے موجود ہے جہاں ولادت ہوئی تھی تو اب والدہ کے پاس آئے یعنی کہ مکہ ہے والدہ کے ساتھ گئے تھے مکہ سے مدینہ جب مدینے سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ تھا جگہ تھی نام تھا ابوا وہاں پر آپ کی والدہ کا انتقال ہوا جنابِ آمنا کا تو اب آپ پیدائشی یتیم تھے یعنی کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو پھر والدِ گرامی دنیا میں نہیں ہے اور اب پھر کم سن ہیں اور والدہ بھی دنیا سے چلی گئی ہے تو اب بہت ہی کم عمر میں سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں اور باپ کے سائے سے محروم ہو گئے ہیں کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستارِ یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا کہنے کو تو اب پہلے والد محمد بن عبداللہ تو والد کا نام عبداللہ حیرت عبداللہ اور والدہ کا نام جنابِ آمنا دونوں کا انتقال ہو گیا اب کون پرورش کر رہا ہے دادا دادا کیا نا حضرتِ عبدالمتعلیم یہ حضرتِ عبدالمتعلیم یہ ہیں جنہوں نے آپ کا نام رکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش ہوئی آپ کو اپنی آغوش میں لیا پرورش کا اب یہ سلسلہ دو سال تک جاری رہا ہے تو یعنی اس کو سرکارت و عالم کی عمر مبارک کتنی تھی چھ سال تب والدہ کا انتقال اس کے بعد جنابِ اس کے بعد آپ آغوشے حضرتِ عبدالمت میں چلے گئے جہاں آپ نے طویل عرصہ پرورشوائی حضرتِ عبدالمت کی آغوش میں